فحاد چودری نے ایک خط وزیراعظم کو لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں ان کا اثر نو معاینہ کیا جائے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر آصف شاہ موجود ہیں آصف شاہ سے تفصیلات جان لیتے ہیں آصف شاہ کن ریپورٹس کے اثر نو معاینہ کی بات کی جا رہی ہے یہ دیکھیں رائے تھا فحاد چودری صاحب نے آج وزیراعظم کو یہ خط لکھ دیا جو کہ سوکر میڈیا کی زینت بھی ہے اور اس پر بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں فحاد چودری صاحب نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا ہے کہ صادق وزیراعظم میاں محمد نواز شیف کو جو باہر گئے تھے اور انہوں چیسٹ کرائے تھے پاکستان میں اس کی ریپورٹوں کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ جو ان کی تصاویر آ رہی ہیں لندن سے اور دیگر جگہوں سے اس میں جو ہے ان کو کسی قسم کی ایسی بیماری نظر نہیں آ رہی جو کہ پاکستان میں ریپورٹوں میں ظاہر کی گئی تھی ان کے جو ریپورٹیں ان میں آئی تھی اس میں صادق وزیراعظم کی جو حالت تھی وہ انتہائی تشریف نہ کرانے دی جائی تھی اور اس پر بڑے بڑے میڈیکل بورٹ جو تھے وہ تشکیل دیئے گئے تھے بڑے بڑے ڈاکٹر جو تھے وہ بیٹھے تھے پنجاب کی جو تھے تمام اہم ڈاکٹر بیٹھے پھر جو دیگر لوگ تھے انہوں نے بھی ان ریپورٹ کی تصدیق کی تو یہ ریپورٹ جو تھیں اب نہ لندن سے کوئی ریپورٹ آ رہی ہے انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ نہ لندن سے کسی قسم کی کوئی ریپورٹ آ رہی ہے نہ وہ لندن سے ریپورٹوں کو شیئر کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے کہ یہ جو ریپورٹ دیت گئی تھی ان کو باہر بھیجنے سے پہلے ان میں کتنی صداقت تھی اور جن جن لوگوں نے ان پہ سائن کیے تھے جن جن لیپورٹیوں سے ان کی وہ ریپورٹیں آئیں تھیں وہ تمام کا تمام جو ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور عالی صدی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی پاکستان کو یا عدالتوں کو دھوکہ دے کر چکمہ دے کر تو باہر نہیں گیا ہے بہت بہت شکریہ حاصل شاہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ نے بتایا کہ وہ تمام تر میڈیکل بورڈز جو بنائے گئے تھے میاں محمد نواشیف کی صحت کے حوالے سے ان بورڈز نے جن ریپورٹ کو مصدقہ قرار دیا جن ریپورٹس کو انہوں نے اتھینٹیسٹی ان کی ظاہر کرنے کے بعد عدالتوں سے میاں محمد نواشیف کو ملا ان ریپورٹس کو چیلنج کرنے کی بات کی ہے فواد چودی نے کیا قانون اس حوالے سے اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم نے اس حوالے سے سینئر وکلا کو زحمت دی ہے کہ وہ اس حوالے سے آکے قانونی پیچیدگیوں کے جو گتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں ہمارے صاحب اس وقت ٹیلیفون لائن کے اوپر سابق جسٹس اسلامباد ہائی کورٹر رمضان چودری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ قانون اس حوالے سے کیا راستہ دکھاتا ہے رمضان چودری صاحب جی رائے صاحب بہت شکریہ رمضان چودری صاحب بیماری کا خچہ ظاہر کیا گیا ہے ان کی بیماری سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے ان رپورٹس کا اثر نوجائزہ لیا جائے کیا قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے رائے صاحب دیکھیں یہ دراصل ان کا خات تو اپنی جگہ پہ بجا ہے وہ ایک فیڈر منسٹر ہیں وہ ایک سیاستدان بھی ہیں وہ اپنے وزیراعظم کو کوئی بھی اپنی طرف سے ریکویسٹ بیائی سکتے ہیں کوئی بھی چتھی یا خات لے سکتے ہیں تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنے پرائی منسٹر کو جو بھی ان کے ذہن میں رائے ہو کسی معاملے سے متعلقہ تو وہ ان کو ایکشن لینے کے لیے ان کو اس میں کارروائی کرنے کے لیے اس کو غور کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میاں راکی صاحب کا کیس ہے یہ تو ایک عدالتی معاملہ ہے وہ اگر باہر گئے ہیں یا جیل سے باہر نکلے ہیں یا لندن گئے ہیں علاج کے لیے تو وہ ایک عدالتی حکم کے تحت گئے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ گورنمنٹ اس طرح آپس میں کسیاں لکھنے کی بجائے ہیں عدالت سے رجوع کریں اگر کوئی ان کو ڈاؤٹ ہے کہ رپورٹس غلط ہیں یا ان کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی جن کے اوپر وہ گئے ہیں یا ان کو اب یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ بلکل دروست ہیں تندروست ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ رپورٹس دروست نہیں ہیں تو یہ میرا کل سارا معاملہ پر عدالت میں جانا چاہیے گو عدالت میں کچھ پار جانا ہے کچھ کوشش ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے کچھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایشوز سے ڈائیورٹ کر دیا جائے عوام جس جانب دیکھ رہے ہیں اب چینی کا معاملہ ہے چینی سکینڈل کا کرونا کا معاملہ ہے تو سم ٹائم پولیٹیشنز یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں آپ کی توجہ عوام کی جو ہے اس کو کسی دوسری جانب لے جائیں یقیناً یہ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی میڈیکل رپورٹ جو عدالت کے روبرو پیش کی جا سکتی ہو اس کو کئی ماہ بعد دوبارہ چیلنج کیا جائے نہیں رائے صاحب یہ پرانی رپورٹس کو اگر کہنا کہ دوبارہ آپ دیکھیں تو یہ اب نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ اس وقت انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ یہ ہماری تسلیق ہے ہم نے تسلیق رہا لی ہے اب ان کی جان کو خطرہ ہے ان کے پلیٹ ریکس پر تھوڑے ہو گئے ہیں ان کو اجازت بھی جانی چاہیے اس وقت تو گورنمنٹ نے بھی مداخلت میں اس نے نہیں کی تھی مخالفت تو عدالت نے ان کو ان رپورٹس کے اوپر یقین کرتے ہوئے ان کو بیل گراند کی لیکن عدالت نے ان کو یہ موقع دیا تھا گورنمنٹ کو کہ اگر کل کلان کو وہ بیل کا پیریٹ اکسٹینڈ کرنا پڑے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ نئی رپورٹس دیکھیں اگر وہ نئی رپورٹس جو ہیں وہ آپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں یا مناسب نہیں ہیں تو آپ ان کو بیل کا کنفیشن اکسٹینڈ نہیں کریں اور اکسٹینڈ نہیں کریں گے تو عدالت کو یہ اسپاہ کریں گے کہ جناب آپ ان بین کو اکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو لہذا آپ ان کو واپس بلانے کے لیے کاروائی کرنے کی اجازت دے دیں تو آپ یہ کاروائی کرنی رہے ہیں ماملہ یہ بھی ہے کہ فواد چودری نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپ ڈیٹڈ رپورٹس ہیں میاں نواشیف اور ان کی فیملی وہ رپورٹس بھی حکومت کو پروائیڈ نہیں کر رہی تو کیا اس بنیاد کے اوپر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے یہ عدالت میں جائیں کہ دیکھیں جہاں آپ ایک تیار دیا تھا گورنمنٹ کو کہ اگر رپورٹس جو ہیں اب بعد میں سب سے کوئلی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو آپ کو یہاں کیا کہ آپ ان کا بیل کا پی ریڈ اکسٹینڈ نہ کریں تو اب ہم کو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں اپ ڈیٹڈ رپورٹس پیج کریں جو لیٹ ایسا اپ ڈیٹڈ رپورٹس ہیں ہم اس کے مطابق کو فیصلہ کریں یہ کھوڑا کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو عدالت میں ہی جانا پڑے گا یہ عدالت میں جائیں بہت بہت تشکر ہے رمضان چودری صاحب آپ کا حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے تصویر کا دوسرا رخ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق سیکیٹری اور سینئر وکیل آفتاب باجوا سے آفتاب باجوا صاحب باجوا صاحب فباد چودری نے آج ایک خط لکھا ہے وزیراعظم کو جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نواز شیف کی کئی ماہ پرانی رپورٹس کا جائزہ لیا جائے ان رپورٹس کے اندر ابحام نظر آتا ہے ان کی موجودہ صحت ان رپورٹس کے ساتھ میل نہیں کھاتی کیا قانون کے مطابق سابقہ رپورٹس کو دوبارہ اثرے نہ ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے جی بالکل ایسی رپورٹس جن پہ شک پڑتا ہو مشکوک ہو ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کو پورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ رپورٹس جو ہیں کیونکہ مطلقہ جو ہے عدالت میں ہوئی ہیں بجائے وزیراعظم صاحب کو خاطر لگنے کے جوئی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ وزارت قانون کو خاطر لگتے وزارت قانون آگے تیار کر کے کوٹ پر سمیٹ کرتی کوٹ پر سمیٹ کرنے کے بعد کیونکہ یہ معاملہ کوٹ کا ہے اور کوٹ نہیں ان رپورٹس کو کنسیدر کر کے اس کو بہر بجوانے کا آرڈر کیا ہے اب کوٹ کی ذمہ داری ہے ان کوٹس اگر یہاں پر یہ پوائنٹ دیا جاتا ہے عدالت کے اندر کیونکہ وہ تو صحت مند ہے اس کا جانا آنا نواشیف صاحب کا یہاں سے مستجد گئے ہیں جہاں سے اور اس کے بعد یہ اب تک ہی کتنی ایکٹیوٹیز ہیں اس پر دوسرا کوٹ اس پر اگر کر دیتی ہے انکوائری کرتی ہے کہ جناب ہاں ٹھیک ہے اگر یہ رپورٹ جو ہیں غلط ہیں تو پھر عدالت میں جھوٹ بولنے کا جو ہے ایک بہتادہ کاروئی ہوتی ہے مکرمہ درجہ ہوتا ہے اس میں سیکشنٹ چار سو چیہتر اس کے تحت کاروئی کرتے ہوئے سیکشن وان نائن ٹری پی پی سی وان نائن فور وان نائن فائی پی سی کے تحت مقدمہ درجہ ہوتا ہے یا اسٹغاثہ فائل ہوتا ہے جس میں بقیدہ طور پر اس میں سات سال تک جوٹ بولنے کی صدا بھی دی جا سکتی ہے باجمہ صاحب عدالت نے جو میاں محمد نواشیف کو ریلیف دیا تھا اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ فورٹ نائٹلی آپ اپنی رپورٹ حکومت پنجاب کو پروائیڈ کریں گے اور اگر حکومت پنجاب کو ابہام ہوگا اعتراض ہوگا تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اب فورٹ چودری نے اپنے خط کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں وہ رپورٹ پروائیڈ نہیں کی جا رہی تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ عدالت کے ساتھ ہی براہ راست رجوع کیا جاتا اور نئی رپورٹس منگوائی جاتی ہیں بجائے اس کے کیا آپ پرانی رپورٹس کے معاملات کو چھیڑ کر ایک نیا پنڈارو باکس کھول لیں یہ جو ہے پنجاب حکومت کا بختیار ہے انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے اس کے مطلق کوٹ کے اندر اپلیکیشن فائل کریں وہ حکومت پنجکے کہ ہمیں یہ آپ نے ایک حکم دیا تھا کہ یہ ہمیں اپنی ہر دو ماہ یا تین ماہر کی جو رپورٹس ہیں وہ جمع کروایا کریں گے وہاں سے جو باہر کے ملک ہے جہاں بھی لندن میں ہیں جیسے آپ یہ ہیں ان کے ہسپیٹلز کی رپورٹس آتے رہیں گی ان رپورٹس کی روشنی میں ہی پنجاب دومنٹ ان کی جو زمانت ہے اس کو اکسٹینڈ کرتی رہیں گی لیکن یہ ان کا موقع بلکل درست ہے فاچر صاحب کہا کہ ابھی حکومت پنجاب میں کوئی کاروائی نہیں کہ نہ ہی میاں صاحبان میں کوئی رپورٹ بھیجی ہے اگر انہیں رپورٹ نہیں بھیجی تو میں کہتا ہوں یہ حکومت ذمہ دار ہے پھر اب ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے کوٹ میں جائے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے لپورٹری بھی شامل ہوں گی ڈاکٹر صبان بھی شامل ہوں گے اور اس کے علاوات جن کے ذریعے یہ رپورٹس آئی ہیں آپ دیکھیں بھی یہ جو پٹیشنز یہاں پہ کچھ پٹیشن نہیں ہے میاں شباشی صاحب کی طرف سے بھی پھر اس میں جو پٹیشنر ہو رہا اگر میاں شباشی صاحب ہیں یا ان کی بیٹی ہیں تو پھر ان کی طرف سے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے آفتہ باجوا کے مطابق اگر رپورٹس جالی ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر نہ صرف لپورٹری بلکہ ان تمام تر ڈاکٹرز کے خلاف جو اس بورڈ کے اندر شامل تھے بھی کاروائی ہو سکتی ہے جبکہ وہ لوگ جو پٹیشنر تھے جنہوں نے ان رپورٹس کو عدالت کے روبرو پیش کیا ان میں مریم نواز بھی ہو سکتی ہیں اور شہباز شریف بھی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر یہ رپورٹس درست ثابت ہوتی ہیں تو یقیناً یہ ایک پولٹیکل ماملہ ہے اور پھر پولٹیکل ماملے کو عوام ہی دیکھیں گے کہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک کون قصوروار ہے